موسیقی پتر اماوشیہ اور پتر موکس اماوشیہ بھی کہتے ہیں ہندو دھر میں پتر پکش کے آخر دن یعنی کے سر پتر اماوشیہ کو بہت مہت اپورد مانا گیا ہے کیونکہ اس دن پتروں کی ویدائی کی جاتی ہے ہندی پہنچان کے انسار آرسو نوارس اماوشیہ تیتی کا آرم تیرہ اکٹوبر کی دراتری نو بچ کر پچاس منٹ پر ہوگا اماوشیہ تیتی چودہ اکٹوبر کی رات گیارہ بچ کر چوبس منٹ پر سماپ ہوگی دو پورا تیز دن سوبہ گیارہ بچ کر چوالیس منٹ سے دن کے دو پہر بارہ بچ کر تیس منٹ تک رہے گا روہن مہیرت رہے گا دن میں بارہ بچ کر تیس منٹ سے ایک بچ کر سولہ منٹ تک اپراہان مکال رہے گا ایک بچ کر سولہ منٹ سے تین بچ کر پیانتیس منٹ تک دو پہر میں ماندہ ہے کہ پتر پکش کے پندرہ دنوں میں پتر مرتو لوک میں آتے ہیں اور اپنے پریجروں کے بیچ رہتے ہیں ساتھی اس دوران پتر اپنے شردہ شانت کرتے ہیں اس لئے پتر پکش کے لوگ پورو جو کیلئے ترپن شراد آدھی کرتے ہیں اس کے بعد پتروں کو سمان پورا ویدائی دی جاتی ہے تب شراد ویدی ویدھان سے پورا ہوتا ہے وہیں جو لوگ کسی کارنوش پتر پکش کے پندرہ دنوں میں شراد ترپن آدھی نہیں کر پاتے ہیں وہ سرو پتر مابشہ کے دن شراد ترپن داننے پرنے کر سکتے ہیں ساتھی اس دن گیتہ کے ساتھ ویدھائی کا پارٹ کرنا اُتم مانا گیا ہے سرو پتر مابشہ کے شراد پر بھرامنوں کو بھوڑن کرانا بہت ضروری ہوتا ہے ساتھی گائے کتے اور کووے اور چیچی کو بھی بھوڑن دے سرو پتر مابشہ کے بھوڑن میں کھیر پوری کا ہونا آوشہ کے ساتھی اس دن شراد کو اور بھوڑن دوپار میں ہی کرائیں بھوڑن کے ساسات بھرامن کو داندکشن آوشہ دیں اگر آپ کو ہماری یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بڑیٹ پانی کے لیے چینل کو سبسکرائب پریں اور ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں